مجھے اچھے دوست کی تلاش تھی کہ میرا کوئی سہارا بن جائے وہ مجھے جیوزی کرتا رہا ہے جب میرا بھولا حال ہو گیا مجھے سرک پہ روڈ پہ پھینک گیا کوئی گریب کی کسی کی کوئی مدد نہیں جب میری دو بچی ہیں ان کی ضرورتیں بھی ہیں میری بھی ہیں میں بڑی مجبور ہوں اس طرح میں نے کوئی ہیلپ نکالا مریہ مجود ہے جوان ہے عشق ہوا محبت ہوئی جس شہباز نامی لڑکے سے محبت ہوئی شاہدرہ کا رہاشی ہے اس نے دنیا بھی خراب کر لیا اور اپنی آخرت بھی خراب کر لیا ہے باقی کیا کہانی ہے مریم کی زبانی جانتے ہیں مریم شہباز سے عشق ہو کیسے گیا ملا کہاں پہ تھا شہباز مجھے بائر روڈ پہ میں جا رہی تھی پکنک پہ ایتھ ہے تو بائر روڈ پہ بس نمبر لیا سرک پہ نمبر اس نے مانگ لیا تھا جی وہ بائیک پہ جا رہا تھا ہمی رکشے پہ تھے اور نمبر لیا مجھ سے فون پر کنٹیکٹ ہوا آپ کا پسند آگیا آپ نے نمبر دے دیا میں نے اپنی بچیوں کو بھی پانا تھا میری مجبوری بھی یہ تھی مجھے اچھے دوست کی تلاش تھی کہ میں نے کوئی سہارا بن جائے میری دو بچی ہیں میں نے ان کی پڑھو ریچ کرنی ہے بس پھر اچھے دوست بھی مل گیا پیار ہو گیا اس نے حفیہ نکاح کیا میرے ساتھ اچھا نکاح بھی کر لیا ہاں جی نکاح بھی کیا پر گورنمنٹ کے پاس کاغذ نہیں جانے تھی یہ اپنے پاس ہی نکاح کر کے ریچسٹر نہیں کروایا زین میں تو اس کے یعنی کوئی شیطانیت تھی ہاں جی وہ مجھے جوز ہی کرتا رہا ہے اور پانچ سال کے بعد جب چھتا سال شروع ہے ایگریمنٹ روفز نے مجھے کھا ہے کہ کرو وہ میں نہیں مانی اور اس نے مجھے ڈرگز کے انجیکشن پر لگایا جو میرا بھرا حال ہو گیا مجھے سرک پر روڈ پر پھینک گیا میں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اس کے حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی میں جل گئی تھی ساری ساری جل گئی تھی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی دی پر یہ انجیکشن کی جو ہے مسئلہ یہ میرا کوئی بھی حل نہیں کر سکا مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں بار سال سے انجیکشن لگا تو انجیکشن لگانے سے بینز اتم ہوگیا بلکل ہاں جی یہی حال ہے میرا کیا حالات بنائی گیا ہاں جی بہت زیادہ حراب ہو گئی ہے کیونکہ میرے سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے انجیکشن نہیں مجھتا تو پھر کیا ہوتا ہے مجھے بس یہ اڈکشن محسوس ہوتی ہے درد ہوتا ہے جسم اپنے میدہ بغیرہ یہ سارا سرکولیشن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور مائنڈ جو مائنڈ سائیک ہو جاتا ہے انسان سائیک ہو جاتا ہے مائنڈ چینج ہو جاتا ہے بلکل مینٹل یعنی کہ سٹیج پر آ جاتا ہے یا کسی کو مار دیتا ہے یا خود مرتا ہے ہاں جی بلکل انڈ سٹیج پر آ جاتا ہے وہ آج نشہ کر لیئے کے بھی کرنا ہے نہیں آج کر لیئے کر لیئے ہاں جی اس پر سے سکون میں ہو نشہ نہ کیا تو پھر کے ہمارے ساتھ بات ہی نہ کرتا ہاں جی نہیں ہوتی مجھے میں عمد ہی نہیں ہونی تھی مجھ میں میرا سانس رابنا شروع جاتا ہے اٹیک ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں ہاں جی ایک بار ہاں جی میرا گزر جاتا ہے دن میں دو دفا تین دفا کر لیکن ہوں جند ہی مر جاتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ خود کرتے ہیں شوکیا کرتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہیں یہ وہ جانتا ہے ہاں جی تو وہ بس نا مجبور نہیں ہیں وہ شوکین ہیں وہ نشئی ہیں وہ کرتے ہیں ہم تو مجبور ہے کہ ہم اپنی یہ تکلیف دور کرنے کے لیے پورا کرنے ہیں ٹائم اور آخرت بھی یہاں پہ فرض کرو کہ آج ہی ٹیکہ لگاتی ہے لر جاتا ہے کون پوچھے گا کوئی بھی نہیں گالبالے اپنی پوچھ رہے تو بعد میں انہوں نے کیا پوچھنا مجھے دو دو دن پڑی رہتی ہے کتنی عبرتناک موت ہے تو بنا اس بلہ آتا ہے بہت زیادہ سبق سیکھتے ہیں تب ہی تو چلاتی ہوں میری مدد کرے کوئی تو میری سنیں گلی کے جو کونسلر ہیں ناظم وغیرہ وہ بھی فانڈ کٹھا کرتے ہیں ووٹ لیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کوئی گریب کی کسی کی کوئی مدد نہیں میں نے اپنے گلی کے کونسلر کو کہا ہے ناظم کو ٹھیک ہے گلی کے فیملی میں ماں باپ کو بھی کہا ہے رو رو کے کہا ہے میرے باپ کی اچھی حسیت نہا ہے اور اچھی حسیب یہ بیٹھاوے سیٹ پہ یعنی کہ یہ مینجر ہے سیل من گلی احمد کمپنی میں میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا مجبور ہے بلکل بہت زیادہ اگر اپنا نشاہ پورا کروں تو ہراک رہ جاتی ہے ہراک پوری کروں تو میرا دبائی رہ جاتی ہے یا میری دو بچیاں ان کی ضرورتیں بھی ہیں میری بھی ہیں میں بڑی مجبور ہوں اس طرح میں نے کوئی ہیلپ نہیں کھا رہا صبح کا کھانا نہیں کھایا ہوگا نہیں کھایا ابھی تک مریم کی کہانی تھی بڑی دکھ بڑی کہانی ہے کہ پتہ بھی ہے کہ میرے ساتھ آنے والے وقت میں ہونا کیا ہے پھر بھی اس کی طرف دھکیلی جا رہی ہے بڑی دردناک موت ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف دھکیلی جا رہی ہے کہ میرا کیا انجام ہوگا چھوڑنا چاہتی ہے لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا ان اداروں سے میری درخواست ہے کہ جو باہر سے اتنی تنی فنڈنگ لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے کام کیوں نہیں کرتے بلکہ ان کے اُلٹا ٹی کا فرام کر جاتے ہیں ہاں جی فری ہاں جی فری اس دیجئے نئی زندگی کا دارہ کھل ہے ہمارا پیچھے سے ٹرسٹ آ رہا ہے بیس ہزار کا راشہ میں نے لکھا ہے پر اس نے مجھے آئے تک راشہ نہیں دیا چکر لگوارے ہیں بس خود کھا رہے ہیں یہ دارہ پیچھے سے بہت زیادہ ٹرسٹ آ ہمارا آ رہا ہے نئی زندگی والوں کو پوچھا جائے کہ جی ٹرسٹ کہاں جا رہا ہمارا بلکہ ایسی یہ ہے جو ان کا راشن آتا ہے ان کی چیزیں آتی ہیں سمان آتا ہے ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ ایکوپمنٹ ان کو داخل کیا جائے ان کو علاج کیا جائے لیکن نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح انہیں سرکوں پر مرنے دیا جاتا ہے اور اپنے پیٹوں بے حرام اب کیا کہوں حرام جو چیزیں ہیں ان کو لاغو کر لی جاتی ہے اور حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں اور پیٹ بھر آئے ہیں اور یہ لوگ بچارے در پر در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں اجازت ہے مجھے لیکن مریم سے رابطہ لازمی کریں مریم چاہتی ہے کہ مریم نشا چھوڑ دے اور ہمارا جتنی کوشش ہوگیا مریم کا ساتھ دیں گے اجازت ہے اللہ حافظ